ابھی ہم کڈنی کے ڈائسیکشن کر لیں کڈنی میٹیفنیل پارٹس کرتے ہیں پہلے کڈنی کے ہمارے والا جیس کچھ ڈسکس کریں گے پھر اس میں دیکھیں یہ یونیٹر ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ فیٹس کی ایز ہے جس کا کیا رول ہوتا ہے کسی ارگن کے لیے فیٹس کی ایز کیونکروں کے سب ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں اگر میں یہاں پر دیکھو تو یہ پر پاس ایک کڈنی کڈنی میں اپنی فیٹس نظر آرہے ہیں جگہ جگہ پر ہر ایک ارگن میں ایسے جگہ پر فیٹس نظر آتے ہیں فیٹس کا رول کسی ارگن کے لیے دو رول ہوتے ہیں ایک یہ کہ جب اس ارگن کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو فیٹس ڈیوارڈ اور پھر وہ جا کر اس کے ایسپیریشن کو اس کے لیے شروع کر دیتے ہیں دیمول اس کا یہ ہوتا ہے جو جو ہے وہ یہ کہ اس میں جو فیٹس کے لیے ہوتے تھے create insulation inside insulation یہ insulator کا رول آنا کر دیتے ہیں right اب متنی dissection کے لیے اگر ہم دیکھیں جو فیٹس کو dissect کرتے ہیں کتنی مارفانانی کے لیے میں اس کو ازارا کھول لیتا ہوں مارفانانی کے لیے بین کے طرح ہوتے ہیں لوبیا کی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ لوبیا کی طرح نظر آتے بھی ہیں کی نہیں یہ فیٹس آڑا رہا ہے یہ میں ابھی فیٹس آڑا رہا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے کڈنی کا سٹرکچر ہے یہ ہے کڈنی جو پھلکل لوگیاں کی طرح نظر آتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارا فالاجی کیلئے کڈنی پھلکل لوگیاں کی طرح نظر آتے ہیں کڈنی کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمارا بیتنا تک ہمارا بڑا ہوتا ہے یہ کسی ارگنزم کا ہے اگر آپ اپنے کڈنی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے 12 سنٹی میٹر جو ہے میں آپ کو اپنے کڈنی کرتا ہوں کڈنی جو ہے 12 سنٹی میٹر ان لنکھ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں لوگیاں کی طرح آتے ہیں 12 سنٹی میٹر ایسے لنکھ میں ہے کڈنیاں سے ایسے یعنی یہ 12 سنٹی میٹر کڈنی کو جو آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لنکھ میں یہ 12 سنٹی میٹر ہوتے ہیں ایسے جو ہے یہ 6 سنٹی میٹر ہوتے ہیں یعنی ایسے یہ کھست ہے کچھ سمٹی میٹر ہوتے ہیں 6 سنٹی میٹر اور這 یہ 4 سنٹی میٹر ہوتے ہیں کہ اس کا ایک تفت میمبرین ہوتا ہے پہلا میمبرین جس کو ہم بولتے ہیں کیپسول کیا بولتے ہیں ریلال کیپسول کھٹنی کو جب آپ باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کا یہاں پر ایک انسائٹ نقص ہوتا ہے یہ ایک انسائٹ جو ہے انورٹڈ گروہ ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ہائلس کیا بولتے ہیں ہائلس ہیلس یا ہائلس دونوں آپ بول سکتے ہیں یہ ہائلس ہوگی ہے ہائلس سے اس پر دو چیزیں ایٹری کرتے ہیں اور ایک چیز جو ہے دو چیزے سے نکلتی ہے اس کو آٹری انٹری کرتا ہے اور اس کو جو ہے نرز وہ انٹری کرتا ہے اس سے جو نکلتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں یوریٹر اور ایک وین ہوتا ہے رائٹ کھٹنے کو ہم دائسک کر رہے ہیں فرام دو بیک سائٹ اس طرح ہم اس کو دورس سائٹ سے دائسک کریں گے یہ میں نے کڈنی کو ڈائسک کیا یہ ہے ڈائسک کیڈنی یہ ہمارے پاس دائسک کیڈنی ہے اس کے اگر ہم ڈیفرنٹ پارٹس کی بات کریں تو یہ آوڈر سائٹ جو ہے یہ اس طرح کلیر نظر آ رہے ہیں ادر کلر ہے بھلک یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کارٹکس ویڈیو میں پھر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کارٹکس ہوتا ہے یہ اور یہ سائٹ جو ہے نا یہ والا یہ ہمارے پاس میڈولا ہوتا ہے میڈولا سٹکچر ہے میڈولا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں یہ پائرمیڈ نظر آ رہے ہیں قریب کریں اس کو یہ ریکھو یہ ایک پائرمیڈ ہے چھیک ہے تو اسے زوم کریں اس کو بس زوم کرنے اس کو موبائل قریب لے کر جائے یہ ریکھو یہ ایک پائرمیڈ نظر آ رہی ہے یہ والا یہ دوسرا پائرمیڈ ہے اور یہ اس طرح پائرمیڈ آپ کو نظر آتے ہیں سبر کریں اس موبائل کو قریب لے کر جاؤ کہ اس کی پائرمیڈ خراب نہ ہو جائے یہ ایک پائرمیڈ ہے یہ اندر پائرمیڈ ہے یہ بھی ہمارے پاس پائرمیڈ یہ ایک پائرمیڈ سٹکچر نظر آ رہے آپ کو یہ سارے پائرمیڈ سٹکچر ہیں اچھا یہ ایریا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینل پلوس یورین یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک آ جاتے ہیں پلوس ایریا میں پھر پلوس سے جو ہے وہ نکلتے ہیں ایسے یہاں پر اور پھر یہ چلے جاتے ہیں اور اس میں سٹور ہوتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس کو بائر کر دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس سٹکچر آف کیڈنی اور پھر ہمارے پاس سٹکچر آف کیڈنی